نیو یورک میں ایک شعرہ اللامہ اقبال کے نام سے منصوب تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان کی عام ازادی کی مناسبت سے امریکی شہر نیو یورک میں ایک شعرہ کو مفقر پاکستان اللامہ اقبال کے نام سے منصوب کر دیا گیا نیو یورک کے علاقے کوئنس کے ریجمنٹ ہل سیکشن میں منقضہ تقریب میں اللامہ اقبال ایونیو کا افتتاح کیا گیا جس میں لوگوں نے قومی پرچم لہراتے ہوئے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے یہ منفرد کام پاکستانی امریکہ نوچوانوں کی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کی کامیاب کوشش ہو کا نتیجہ ہے امریکہ میں پاکستان کے صفیر مسعود خان نے امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے صدر علی رشید کو نیو یورک میں اللامہ اقبال ایونیو کے نام سے اس ایونیو کے قیام پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنے اور امریکہ میں پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنے کے لیے علی رشید کی پوراظم کوششوں کو بھی خیراج تحسین پیش کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نیو یورک سٹی کانسل کی سپیکر ایڈرین ایڈمز نے کہا پاکستان کے عام ازادی کے موقع پر ایک سو نووی سٹریٹ اور ایک سو ایکویں ایونیو کا نام اللامہ اقبال ایونیو رکھنے پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ اللامہ اقبال کے کام اور ویجن کی وجہ سے ہی پاکستان ایک ازاد ملک کے طور پر وجود میں آیا یاد رہے کہ اس سے قبل دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں نیو یورک کے علاقے براکلین میں واقع کونی آئیلنڈ ایونیو کی ایک سٹریٹ پانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کے نام سے منصوب کر دی گئی تھی کونی آئیلنڈ ایونیو کی سڑک کو قائد آزم محمد علی جنہ کے نام سے منصوب کرنے کی قرارداد اسی برس 26 دسمبر کو نیو یورک کانسل میں بھاری اکثریت سے منظور ہوئی تھی جو کہ نیو یورک کانسل براکلین کے ممبر جمانے ویلیمز نے پیش کی تھی اس موقع پر جمانے نے کہا تھا کہ ہم کانسل کے فیصلے سے خوش ہیں یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک توفہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں